اسلام علیکم جی ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں سب امید ہے سب خیریز سے ہوں گے اور میں بھی بالکل خیریز سے ہوں یہاں پر میں آپ کو اپنی گروسری کی شاپنگ جو بھی ہے پروپر میں آپ کو دکھا رہی ہوں سب سے پہلے میں ویجیٹیبل اور یہ فروٹس میں صرف مینگو لیے تھے عام اور ویجیٹیبل میں میں نے کافی چیزیں لیئی تھی سبزی میں کیونکہ تھوڑی تھوڑی سبزی لے کے رکھ لو تو یہ کہ انہی کے شاپر میں رکھو جو امتیاز کے شاپر ہیں باقی نارمل شاپر کے بجائے نا اسی میں رکھی جائے اگر تو اور فریج میں رکھی جائے تو بلکل صحیح رہتی ہے تو اس میں سے اب مجھے پتا ہے کہ لیٹ ہو گیا ہے لیکن یہ کہ تھوڑی مصروفیات تھی تھوڑی پریشانیاں تھی آفان بھی بہت زیادہ دوبارہ سے بیمار ہو گیا تھا اور بس آپ لوگ دعا کیا کریں آپ لوگوں کی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے جو کہ مجھے دوبارہ اس بات پر مجبور کر دیتا ہے کہ نہیں چلو ویڈیو بناتے ہیں ویڈیو مجھو ہے ڈالتے ہیں اپنے چینل پر تو بس مجھے آپ لوگوں سے امید ملتی ہے اور بس اللہ تعالیٰ سے امید ہے مجھے آپ لوگوں سے مجھے حمد ملتی ہے امید مجھے اللہ تعالیٰ سے ہے اور انشاءاللہ یہ حمد ایک دن ضرور میری کامیاب ہوگی میں جب تک میری جان ہے میں کوشش کرتی رہوں گی مجھے کوئی پیسو کا لالچ نہیں ہے لیکن یہ کہ کسی کو بھی پیسو کا لالچ نہیں ہوتا یوٹیوب پہ آ کر لیکن بس اگر آپ نے محنت کری اور اس کا آپ کو فل مل رہا ہے ارننگ کے صورت میں پیسو کی صورت میں تو کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ایسا نہ ہو تو اسی طرح ساتھ رہیے گا اور پوری ویڈیو دیکھئے گا لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا زیادہ سے زیادہ اس پر ویوز آنے چاہیے یہاں پر مجھے خود ہی ویڈیو ریکارڈ کرنی پڑے گی کیونکہ افہان بہت زیادہ تانگ کہہ رہا ہے اور یہاں پر میں آپ کو دکھاتی چلوں کہ ہم نے کیا کیا لیا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ سب کی زن پہلی ہے یہ پیر زن کے ہم پتی لے کر آئے ہیں اور کوکنگ آئل سب سے ضروری آج کل کی مہنگائی میں کوکنگ آئل یہ کوکنگ آئل آئے ہیں اور اس دوقع یہ آٹا بھی آیا ہے سب سے پہلے بچوں کی چیزوں پہ آ جاتے ہیں بچوں کی چیزیں یہاں پر جیے میں سب سے پہلے آپ کو چیزیں دکھاتی چلوں بچوں کی جو بہت ہی ایک اہم چیز ہوتی ہے ہر کھانے کے لیے مطلب ہر کھانے کے لیے کہہ رہی ہوں ہر سودے میں کھانے کے لیے چلتل بھی کھا کے بیٹھے ہیں تو اسی لیے یہی زین میں آئے ہیں کھانے کے لیے اور یہ ہے جی یہاں پر کوکنگ آئل پہ آ جاتے ہیں کوکنگ آئل اور ہی کیونکہ آج کل بہت مہنگائی کے ساب سے آج کل یہ ہی آئل ہم یہی لا رہے ہیں چھارجہ کے نام سے کوکنگ آئل ہے اور بہت اچھا ہے یہ بھی کافی ایکسپینسیو ہے لیکن یہ کے باقیوں کے نسبت تھوڑا ریزنیبر پرائز میں آ جاتا ہے کیونکہ کام بندہ نارمل ایک بندہ نہیں افورڈ کر سکتا تو گزارہ تو کرنا ہوتا ہے تو میں نے ایک گھی لے لیا ہے بناسپتی اور دو کوکنگ آئل لیاں بھی ایک کوکنگ آئل ہے تو اللہ کا شکر ہے سبا شکر کر کے کم میں ہی گزارہ کر لیں گے تو بس اللہ دے رہا ہے یہی بہت ہے اور اب میں آپ کو دکھاؤں یہ تیز نمپتی ہم نے لی ہے اور اس دفعہ آٹا بھی جو ہے نا امتیاز سے ہی لے لیا ہے کیونکہ آٹا ہر جگہ کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ پانچ کلو ہے سپر فائن سپیشل آٹا لکھا ہے لیکن یہ وہ فائن آٹا نہیں ہے بلکل جو ربڑ کی طرح ہوتا ہے وہ نہیں ہے دراصل کسی نے یوز کیا با تھا تو پھر میں نے ان کی ریکمینڈڈ پر لے کر آئی ہوں کیونکہ میں نے کہا کہ کافی اچھا ہے اور یہ پھر یہ ایک چیز بچوں کی نکلی ہے زیادہ چیزیں تو نہیں یہ ساری چیزیں سمجھیں ہمیں میں پورے مہینے میں حرافے کو سکول میں کبھی ایک دیدی دو دیدی گھر میں ایک دیدی دو دیدی اس طرح دیتے ہیں اور یہ تھوڑی سی کچھ چھوٹی باٹر لاتے ہیں کوٹنگ کی تو یہ ہم نے لے نہیں تھی کیونکہ یہ تھوڑی سا گرمی آئے تو اس وجہ سے کبھی کوئی آ جاتا ہے میں مانتا ہوں ہونی چاہیے گھر میں یہاں پر میں آپ کو کارٹن میں دکھاتی جانوں کارٹن کا دراصل یہ ہے کہ کارٹن ہم لے لیتے ہیں اور سپیگری ہے یہ اچھا ایگ نوڈل میں لیتی ہوں یہ چائنیز ایگ نوڈل کے نام سے ہے یہ چائنیز ایگ نوڈل کے نام سے ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ ایگ نوڈل یہ بہت اچھی ہوتی ہے ان کا اپنا ایک اچھا بہت ازبردستا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ میں نے آ لے لیا ہے لیمو پانی اور یہ ویسے سکسٹی کا ہے لیکن یہاں پر مجھے سمجھیں یہ فورٹی نائن کا پڑا ہے تو آٹھ نو روپے کی بچت ہے یا اس طرح یہاں اسی طرح کچھ ہے آٹھ نو روپے کی بچت ہے اور اس کے علاوہ کچھ ایکسرا چیزیں لیں ہیں کیونکہ ختم ہوئی ہوئی تھی اور ضرورت پڑ رہی تھی یہ میں نے لیا ہے دیکورا کا کچھن ٹاول ہے یہ لگجری سائز ہے اور کافی مطلب اچھا لگا مجھے پہلے بہت ٹائم پہلے یوز کیا تھا پراتھے وغیرہ بنانے ہوتے ہیں تو آئل وغیرہ لگ جاتا ہے تو پیپر وغیرہ رکھو سادے پیپر ہوتے تھے تو میں رف لیتی تھی بلکل وائٹ پیپر ان پر انک وغیرہ نہیں ہوتی تو مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اب جو ہے انک وغیرہ نکل رہی تھی سب چیزوں کی تو پھر وہ اچھا نہیں لگ رہا تھا وہ اچھی بھی نہیں یہ صحت کے لیے بھی اچھا نہیں تو اس وجہ سے ہم نے یہاں پر میں آپ کو بکھاتی چلوں یہ میں نے لیے ہے پاپر کچھ بچوں کے لیے سنیکس وغیرہ ہونے چاہیے شام کے ٹائم اور یہ کافی عرصے بعد جو ہے نا ہم نے ارہر کی ڈال لی ہے پونم ارہر ڈال لی ہے اور ضرور میں آپ کے ساتھ ریسپی بھی شیئر کروں گی بہت اچھی بنتی گرمیوں میں بہت ہی مذہدار وہ بنتی گرمیوں کے ایک اچھی ڈیش ہے ڈال چاول اور یہاں پر آگے جی پایا مسالہ پایا مسالہ سے مراد یہ نہیں کہ ہم پایا بنا رہے ہیں ایف یو ایزویل میں نے آپ کو ریسپی ٹی وی اپنی ہڈی گوڑیاں میں بناتی ہوں تو ہڈی گوڑیاں کسے کہتے ہیں کہ یہ ہڈیاں جو ہوتی ہیں اور اس میں گودے والی نلی بھی ہوتی ہے وہ ہم بناتے ہیں اس کے لئے میں لے آئی ہوں اور یہ رافے نے لی ہے اپنے بھائی کے لئے ابھی تو وہ چھوٹا ہے لیکن یہ کھا لیتا ہے تھوڑا تھوڑا تو یہ رافے نے کہا یہ میرے بھائی کے لئے لے اور اپنے لی اس نے مہنگو فلیور لیا یہ سندھی بریانی کا پیکٹ لے لیا یہ زیرہ پاوڈر ہے جو کہ بہت اہم چیز ہے کیونکہ آج کل جو ہے مہنگائی تو ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہت زیادہ ہیں ایکسپینسیو ہیں اس میں سب میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ زیرہ زیرہ بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے اور یہ آئے ہے نیشنل کا کڑھائی گوش ریسٹ پی مکس یہ دیکھ سکتے ہیں پیکنگ سے یہ آپ کو نیا لگ رہا ہوگا پیکنگ سے آپ کو ایک چیز اچھی لگ رہی ہوگی نئی لگ رہی ہوگی تو میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں نیشنل کا بھی سکمال کر کے دیکھتے ہیں کیونکہ ہم لوگ نا لائٹ کھانا لائٹ جو ہے نا مسالے پسند کرتے ہیں میں اور میرے ہزبین تو اس لیے بس پھر نارمل میں اس لیے نیشنل کی ہر چیز لاتی ہوں میں نا اس کے علاوہ کوئی نہیں لاتی ہوں یہ رافن اپنے لی لی ہے اور یہ میں نے لی لی ہے یہ کریم ہے اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں یہی کریم یوز کرتی ہوں یہ کچھ چائے کے دودھ کے پیکٹ لے لیے تھے کیونکہ کارٹن لینا تھا تو کارٹن کی درستل نہیں ہوئی گنجائش چلے کوئی مصلہ نہیں اللہ تعالیٰ بس یہ جو ملک پیک لی ہیں یہ بھی یہ کے تھوڑے دنوں کا افان کا سسٹم چلتا رہے گا ماشاءاللہ وہ پی لیتا ہے وہ آسانی تو ہم اس کو دے دیتے ہیں ڈاکٹر سے رکمنڈیڈ ہی ہے تو یہ ہم اسے دیتے ہیں اس کے بارے میں بات میں بات کروں گی یہ بھی ایک اور پائے مسالہ میں نے لے لیا تھا کیونکہ میں نے کافی ساری ہڈی گوڑیاں بناوں گی کل میری خیر سے وہ آ رہی ہیں حالہ تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ریسپی تو آپ کے ساتھ ٹوٹل ریسپی نہیں شیئر کروں گی کیونکہ بہت مسئلہ ہو جاتا ہے ابھی یہ میں نے بھی بہت مہنے سے بنائی ہے امتیاس کی بھی بنائی ہے پھر یہ بھی بنا رہی ہوں اب میں ہی دو اس پر میں نوائیڈ کر لوں گی یہ آپ کو دیکھنے کو پارٹ ٹو میں ملے گا کلر فل سے بڑی مجھے اچھے لگے مون کی دال ختم تھی مون کی دال لے لی اور چینی جو ہے نا میرے ہزبین نے کہا کہ پانچ کنو پوری لے لو ابھی ہمیں یہاں سے ایٹی نائن روپے کیجی ملی ہے سنجھ نائنٹی روپیر تو پھر وہ کہنے کہ ابھی جس طرح کی مہنگائی ہو رہی ہے اور پیٹرول مہنگا ہوئے تو چینی وغیرہ ہی سب چیزیں مہنگی ہو جائیں گی تو اس لیے ہٹا وغیرہ ہم نے سب وہیں سے لے لیا یہ ہے جی دال ماش اور یہ بھی میں نے کافی ٹائم بعد لیا کیونکہ میرے ہزبین نہیں کھاتے ہیں کھا لے دیں لیکن بنتی کام ہے تو میں نے کہا چلیں کبھی کبھی وہ چیزیں لے لینے چاہیے جو کبھی کبھی بنتی ہیں اور یہ تو فروٹ ککٹل ہے یہ بھی میں اپنے گھر میں ضرور رکھتی ہوں یہ رکھتی ہوں مائنی سکیچپ وغیرہ تھے اور یہ کریم رکھتی ہوں تاکہ جلدی سے جھٹ پڑ میٹھا بنانا ہو تو میں کوئی بھی میٹھا بنا لوں اچھا یہاں کالی ڈال لے لیے باقی مسور کی چننے وغیرہ کی ساری چیزیں تھیں تو جو چیزیں ہوگی ہیں گھر میں ہم وہ نہیں لیتے کیونکہ ڈبل ڈبل ہو جاتی ہے اور پھر ہاتھ بھی تنگ ہو جاتا ہے بہت زیادہ ہنجائش بھی نہیں ہوتی بس جو اپنے ہنجائش میں رہ کے لے سکتے ہیں وہ ہم نے لے لیے اور یہ لیے جی میں نے پلاو کی سوپ سٹاک کنور کیا یہ ریل چکن ہے یہ ضرور چیک کریں گے کرمیو میں کبھی بچوں کو چاول بنا کے دینے ہو کچھ نہیں ڈال رہے ہیں آپ آلو ڈال رہے ہیں آلو والے چاول بنا رہے ہیں اس میں دو کیوٹس ڈال دیں یہ دو ہوتی ہیں اور بس دیکھتے ہیں اور نہ مانک ڈالیں بچے خوش ہو جائیں یہ جی دیکھیں سمائیاں یہ نیشنل کی سمائیاں بڑی زبردست پیکنگ میں مجھے بہت اچھی لگی تو میں نے دادہ تر پیکنگ دیکھ کے لیے کیونکہ ایک نیو پیکنگ آئی ہوئی اس کی تو یہاں پر جی پھر تین ہی آگئی ہے اور بس اب یہ پھوڑا کا سمان رہ گیا یہ ہو گیا یہ ہمارا پاکن خالی شکر ہے اللہ کا اسی میں بھی بہت بہت شکر ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کچھ نوازہ اتنا کچھ دیا اگر اللہ تعالیٰ آپ لوگ سپورٹ کریں گے تو ذریعہ بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مدد ہوتی ہے تو آپ لوگ ذریعہ ہیں میرے لیے میری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں آپ لوگ پسند کرتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور یہ لال مرچ پاوڈر ہے یہ میں نے ایک لے لیا اور ایک لیا دھنیا پاوڈر زیادہ مسالے اور دالے میں اس لیے بھی نہیں لاتی ہوں کیونکہ پہلے سے چیز موجود ہوتی ہے اور دوسری ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ گرمیوں میں دالوں میں کھیڑا لگتا ہے مسالوں میں کھیڑا لگتا ہے تو آپ لوگوں سے میں یہی بولوں گی کہ دیکھیں نہ مت لیں بر جسنی ضرورت ہے اتنی لیں چیز ہننا مت لیں آجی سے زیادہ چیز ابھی میں یہ کچن میں رکھ دوں گی تو یہ ابھی آپ کو بہت سارا لگ رہا ہوگا لیکن یہ اتنا سارا نہیں ہے ہے لیکن اتنا سارا نہیں ہے کچھ چیزیں یہ چیزیں یہ میں ڈیوائیڈر میں ایسی جہاں پر یہ کارٹن میں ہی رکھوں گی سودا میں کارٹن میں ہی رکھتی ہوں آپ لوگوں سے کیا چھپانا چھوٹا سا میرا روم ہے اور چھوٹی سی میری مطلب بچوں کے ساتھ بہت کم کم جگہ ہوتی ہے رکھنے کی تو میں کارٹن بنا کر میں بیٹھ کے نیچے اس طرح آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے رکھا ہوا ہے یہ کارٹن اور اس میں سودا رکھا ہوا ہے تو میں جو جو چیزیں استعمال کی کم استعمال کی ہوتی ہیں اس طرح باکس وغیرہ وہ میں رکھ دیتی ہیں یہ میں نے لے لی ہے یہ بھی مجھے 99 کے ملے سکوچ برائیڈ کے ملے اور یہ بہت اچھے ہوتے ہیں اس میں پانچ ہوتے ہیں اور بہت اچھے ریدر میبر پرائیڈ میں مل جاتے ہیں اور کچھ ضرورت کی چیزیں ہیں تو پرسنل ہے تو اس کے علاوہ آ جاتے ہیں یہ ہیر کلر ہیر کلر میرے ہیر بین پہلے نہیں لگاتے تھے مگر اب لگاتے ہیں تو اب یہ کہ اور یہ تھوڑے سے سابون تھوڑے سے تو نہیں ہر صرف دو ہی لیے ہاں دو ہی لیے کیونکہ ہاتھ ہی دھونے ہوتے ہیں نہانے نہانا ہوتے اور ہاتھ دھونے ہوتے ہیں بس بہت تھے اور آج کل بہت مسئبت ہوئی بھی یہ چپ کے لیے اسے لال بیگ اسے توٹ آئیکھون کسی نے بتایا تھا تو میں یہ لے کر آئی ہوں تو آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ یہ کیسا ہے اور کتنا اچھا ہے اس میں ہنڈرڈ میلی لیٹر ہے ہاں ہنڈرڈ میلی لیٹر فری دیا ہے لکھا ہوا ہے بتا نہیں ہے بھی کہ کوئی نہیں یہ ہمیں لکھ دی اپنی پبلک سٹی کے لیے اچھا ہے میں نے پاورو بھی لیا کچن کے لیے تو پاورو بہت اچھا ہوتا ہے رات میں ڈال دو زبردست اچھا میں نے یہ کلر لیا ہے برگنڈی جب ہی لگاؤں گی تو آپ کے ساتھ بالوں کو کلر ضرور شیئر کروں گی یہاں پر یہ کچھ اگر گتیاں بھی لیلی تھی اگر گتی لیلی تھی آستانے میں بھی رگ دیں گے جو میں رات کو پیر کو لگا دیتے ہیں اور یہ شوز شائنر لیا تھا یہ بھی کوئی نائنٹی ایٹی روپیس کا ہے یہ بھی بہت اچھا نکلا تھا تو اس کا پاہ دوبارہ لے آئیں یہ واش روم میں رکھنے کے لیے ہوتی ہے ایک فریشنر کی طرح رومی اس کو بولا جاتا ہے لیوینڈر فلیور میں نے لے لی اس کا فلیور ہی بولیں گے کیا بولیں گے سوشبو بولیں گے یہ آپ یہ دیکھیں اس پہ لکھا ہے جوتوں میں کپڑوں گل ماری میں اور کبھی سفر کر رہے ہوں وہاں جا رہے ہوں تو بیگ میں رکھ سکتے ہیں ٹوائلٹ میں رکھ سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ گروسری شاپنگ پسند آئی ہوگی اس کے علاوہ فروزن آئٹم میں صرف میں نے کورن لی ہے اور بس اس کے علاوہ کچھ نہیں لیا بس اتنی جیب نے اجازت دی ہم نے لے لیا اور شکر اللہ کا اس میں بھی بہت بہت شکر ہے امید یہی کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ پسند آیا ہوگا اور آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے تاکہ میں بھی آگے بڑھ سکوں اور آپ لوگ کر بھی رہے ہیں سپورٹ تو اسی کے ساتھ دعا ہے میری دعا میں یاد رکھے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا زیادہ سے زیادہ بھی اوز آنے چاہئے ہیں امید کروں گی انشاءاللہ اللہ حافظ